عوام بیٹھی ہے انتظار میں کہ کوئی پاکستان کی کوئی گورنمنٹ الیکٹڈ گورنمنٹ فائنلی ہوئے ڈیسائیڈ کہ جی کون ہمیں آگے جو کمنگ فائی ویئرز کے ٹرنیور میں ہمارے پاکستان کے لئے کچھ حالات بہتر کرے کوئی باڈی آف گورنمنٹ آئے جی کیا مسئلہ ہے کیوں نہیں ہے کہ مسئلہ یہ کہ عوام جو ہے نا ان کو تھوڑا ریلیکس کرنا پڑے گا یہ چیز جو ہے یہ اتنی جلدی نہیں ہونے والی آپ کل جب ہم نے شو اپنا ختم کیا اور اس کے بارے سے یہ دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے کیا کہ ویٹ کرنا پڑتا ہے اتنا ہوتا ہوگا یہاں تو ہوتا ہے یہاں تو ہوتا ہے تو جو کہ ہے مسئلہ مسائل ان پہ آجاتے ہیں اس وقت یہ بات تو تیع ہوگی ہے کہ کسی بھی پارٹی کے پاس اتنا منڈیٹ نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ اکیلے سے فارم کر سکی اس چیز کو آپ چھوڑ دیں کہ طریق انصاف کے جو ازاد امیدوار ہیں وہ اس چیز کا دعویٰ بھی تک کر رہے ہیں آج شام تک تو کر رہے تھے تو اس میں تھوڑا چیز کمی آئی ہے وہ ایک سو ستر سے ڈیڑھ سو پہ آگئے ہیں لیکن پھر بھی وہ چیز جو ہے اس میں وہ دو چیزیں ایڈ کر رہی ہیں جو ذرا سے ان میں کلیریٹی جو ہے وہ ضرورت ہے اس کی ایک تو اس چیز پہ ریلائے کر رہے ہیں کہ جی ریزروٹ سیٹیں جو ہیں ہماری وہ بھی ہمیں ملیں گی اس سے تھوڑا بمپ میں لے گا اور دوسری وہ اس چیز پہ بہت ریلائے کر رہے ہیں کہ جو ہم نے جن حلقوں پہ ہمیں خدشات ہیں جو ان کے نزدیک متنازہ ہیں ان کی اوپر ہم نے چونکہ قانونی کروائی شروع کر دی ہے تو ان کا ریزولٹ بڑی جلدی آ جائے گا جلدی سے میرا مراد یہ ہے کہ بریسٹر گوھر صاحب کا میں انٹریو جو ہے وہ سن رہا تھا وہ تو کہتے ہیں یہ ایک دن میں ہی ہو جائے گا تو ایک دن میں تو میرے خیال میں کچھ بھی نہیں ہوا یہ بڑی مطلب اس طرح سے optimistic outlook اس چیز کیوں پر لیکن یہاں پہ کوئی dispute نہ نہ ہو کوئی dispute نہ ہو تو succession certificate لینے میں چھے مینے لگتے ہیں لگتے ہیں سو اب بریسٹر گوھر صاحب کا موقف اگر یہ ہے کہ ہم اکثریت لے بیٹھیں اور ہم گورمنٹ فارم کریں گے اس کے ساتھ تھوڑی conflicting ان کے views بھی آ رہی ہیں ان کو جب زیادہ push کیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم opposition میں بیٹھنے سے انکاری نہیں ہے یہ میرے خیال میں بہت اچھی بات ہے کہ ہم فائنلی مطلب جو ایک opposition بڑی دیر سے نہیں ہے ہمارے پارلمان میں وہ ہمیں پی ڈی ایم کے دور میں بھی نہیں تھی مطلب proper قسم کی سو ہمیں ایک وہ مل سکتی ہے اور opposition کا رول جو ہے وہ بڑا 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 ضروری ہوتا ہے ہر پارلمان میں اور اگر تو تحریک انصاف کے ذات امیدوار جو ہیں وہ اس چیز کو کرنا چاہتے ہیں ہم اس چیز میں تھوڑا آگے جا کے discuss کریں گے کہ ان کے وہ اس کے ٹکنیکی وجہوات کے ہیں آپ information لائیں اس کے اوپر لیکن بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ایک opposition کی حد تک ہونے میں ان کو ایک party کے ساتھ منسلک ہونا پڑے گا number one number two یہ جو بات ہے کہ ہم جو ہیں اس وقت ایک سو ڈیڑھ سو سیٹے ہمارے پاس ہیں ہیں نہیں ہیں بورڈ جو ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے آپ کے پاس سو سیٹے ہیں سو بھی نہیں ہے مطلب میرے خواہر میں ستانوے سیٹے ہیں جی جی ملکل ہے کیونکہ ابھی تک غیر حتمی ہی چل رہا ہے نا بات ابھی یہ ملک جو ہے نا میرے خیال میں کچھ results آنا شروع ہو گئے ہیں finally form 49 دینا شروع کر دی لیکن تمام ابھی تک ختم نہیں ہوئی بات اور اب ہم fourth day show ختم ہونے میں چوتھے دن میں ہم آغاز کر لیں گے elections کے بعد یہ سارے مسئلہ ہیں یہ ترحیقی انصاف کی حد تک مسئلہ ہے لیکن اور باقی partyوں کے مسئلے آگے جا کے وہ بھی discuss کرتے ہیں بلکہ جو بیسٹر گوھر صاحب نے بات کی نا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی ایسی party میں جائیں جس کی already ایک seat یا ایک سے زیادہ seats ہوں ہم کسی بھی ایسی party میں جا سکتے ہیں جو کہ registered ہے تو ہم اس میں جا سکتے ہیں اچھا یہ ایک problem ہے یہ جنہوں نے contest کیا جنہوں نے contest کر کے ایک seat ایک parliamentary seat ہوں ان کے پاس at least ایک ہو جی نہیں سو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسی میں بھی جا سکتے ہیں جس کے پاس ایک بھی نہیں ہے یہ بہت سے گوھر contested as long as they contested اچھا اب اس میں ایک نہ problem ہے وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں وہ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ایسا کوئی president موجود ہی نہیں کبھی یہ والی situation ہوئی نہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ تو قانون خاموش ہے کون کہتا ہے کہ ایک seat leave ہی ہو آپ اسی party میں جا سکتے ہو جو problem ہے وہ یہ ہے کہ جب اگر وہ کسی ایک نئی party میں چلے جاتے ہیں نئی سے مراد ہے کہ جس نے کوئی seat نہیں لیوی تو election commission کہے گا کہ جی جی وہ تو صرف پارلمانی party میں جا سکتے ہیں جو پارلمان میں موجود ہے اس کے بعد یہ جائیں گے سپریم کورٹ میں اچھا ہے سپریم کورٹ میں وہی والی بات کہ جب یہ بلے والا بھی چال رہا تھا سمبل والا مسئلہ تو اکلمندی کا تقاضی تو یہ تھا کہ اگر ان کو جس طرح سے یہ خود کہتے تھے مطلب again ہم کچھ نہیں کہہ رہے یہ کہتے تھے کہ ہم ریاستی جبر کا نشانے پہ ہیں تو اگر ان کو پتا تھا اور یہ anticipate کر رہے تھے ایسا فیصلہ تو پھر ان کو چاہیے تھا کہ اسی وقت وکٹوں کے لیے apply کر دیتے ہیں مطلب ظاہر ہے as a party نہیں وہ تو شاید date گزر گئی تھی لیکن individuals ان کے جو زیادہ زیادہ سارے تھے وہ کہتے ہیں جی ہمیں وقتے دے دیں ساروں کو نہ ملتی لیکن کئیوں کو مل جاتی فائدہ ہو جاتا یہ بیٹھے رہے eventually انہوں نے اپنا وہ بلہ cancel کروا لیا اور اس کے بعد وہ ٹھیک ہے ان کی performance مناسب رہی ہے لیکن ڈینٹ تو پڑا نہ اچھا ابھی بھی یہ supreme court جائیں گے اس امید پہ کہ supreme court ان کے حق میں فیصلہ کر دے گی again ظاہر ہے supreme court ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ بڑا merit پہ فیصلہ کرے گی جو بھی صحیح بات ہے لیکن اگر ان کو لگتا ہے کہ ریاستی جبر کے نشانے پہ ہیں تو ان کو تو اس بات کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ ان کے خلاف فیصلہ آ جائے گا so اگر میں وہی کہہ رہا ہوں ہم نہیں کہہ رہے اگر ان کو یہ لگتا ہے تو پھر یہ already پہلی in the first place کوئی ایسی party join کریں جس میں ایک سیٹ جنہوں نے جیتی ہو سر اس کی وجہ ہے کہ ٹیکنیکلی ایٹلیس زیادہ آپ کے فیور بھی ہو اس کی جس طرح آپ last time بھی کہہ رہے تھے کہ PTI is full of most of them are actually lawyers تو جتنے مرضی آپ دھر legal brains لگا لیں جتنا مرضی آپ کوشش کر لیں کہ آپ بالکل ایک solid logic کے ساتھ جا رہے ہیں what we have seen recently is that that might not work subscribe کریں اور bell دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے